اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی مبارک وسلم ناظری مہترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے ماہ شابان المعظم اب کم و بیش ہم سے رخصت ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن ماہ شابان ہو یا ماہ رمضان ہو یا دیگر مہینے ہو ہر مہینے میں اگر گناہگار اپنے گناہوں پر ندامت کر لے اور توبہ کی طرف آ جائے اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی پیش کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے نادیم ہو جائے اپنے کیے پر اور اپنے ندامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گے پرودگار تو غفور الرحیم ہے ستار العیوب ہے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے غفار الزنوب ہے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے تو ہی معاف فرما سکتا ہے اور تیری ہی بارگاہ ملتے جائے تو یہ توبہ جو ہے اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ بات کریں گے چونکہ ظاہر ہے اب شب برات بھی قریب ہے بہت قریب ہے جسے شب توبہ کے نام سے ہم انشاءاللہ عنوان دیں گے اور اس میں بھی بطور خاص توبہ کے لیے بہت ساری چیزیں محافل سجائی جاتی ہیں دعائیں کی جاتی ہیں استغفار کی جاتی ہیں نوافل پڑے جاتے ہیں پھر آگے آنے والا جو ماہ رمضان مبارک ہے اس میں تو مغفرت ہے رحمت ہے جہانم سے آزادی کے پروانوں کا مہینہ ہے تو وہ مہینہ جس میں ہم داخل ہونے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کر سکتے ہیں اس سے پہلے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج ہی سے تیاری شروع کر دیں آج ہی سے اس بات کا یعنی کہ یہ اعادہ کیا جاتا ہے بار بار دہرایا جاتا ہے اس بات کو کہ ایسا کریں ایسا اور یہی سنت الہیہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہم نے دیکھا اللہ کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ بار بار کسی چیز کے حکم کے بارے میں دہرایا جاتا ہے اعادہ اور نبی پاک علیہ السلام کے بھی آپ اگر صیرت پر اگر نظر ہو آپ کی تو آپ علیہ السلام بھی کسی بات کو فرمایا کرتے تین بار دہرایا کرتے اس کو تاکہ صحیح طور پر پہنچ جائے تو اے آر وائی کیو ٹی بی الحمدللہ اسی سنت پر عمل پیرا ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کے حوالے سے اہمیت بتائی جائے گی اس کی حقیقت اور فلسفے کے حوالے سے بات کی جائے گی لوگ عام طور پر توبہ کو بہت ایزی لیتے ہیں کہ توبہ 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 کر لی کان پگڑ لی ناک کو عاد لگا لیا توبہ میں نے معافی مانگ لی میں نے میسج کیا پانچ ہزار افراد کو دس ہزار ایک لاکھ افراد کو ایٹ ای ٹائم میسج کیا مجھے معاف کر دیں مجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہو مجھ سے اگر آپ کی دل میں کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہو یا آپ کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں اس طرح جان چھوٹنے والی نہیں ہے بنیادی طور پر جب تک ہم خود نادم نہ ہو جائیں اندیم التوبہ توبہ جو ہے ندامت ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو کیسی ندامت ہو وہ ندامت جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ندامت کی سنداز کی ہو کتنا ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پشمانی کے ساتھ پیش کریں یہ جاننا ضروری ہے توبہ آج موضوع ہے مقامات پر آپ کو آیات مبارکہ مل جاتی ہیں آیات بینات جس پر انشاءاللہ مفتیان دین انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور آپ تک اور ہم تک وہ پیغام پہنچائیں گے جو قرآن کا پیغام ہے حضرت علامہ مفتی محمد سحیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے جو ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لئے تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا حضرت توبہ کا مفہوم بنیادی طور پر علماء حضرات جس انداز میں قرآن کو اور آپ تو حافظ قرآن بھی ہے جس انداز میں بیان فرماتے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کچھ بیان فرمائے گا توبہ کی اہمیت پر قرآن کریم کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآسحابہ وبرک و السلم دیکھیں تابہ یتوب توبتن اس کا معنی ہے رجوع کرنا رجوع کس کی طرف کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس میں خاص طور پر جب اس کی ہم دیپت میں گیرائی میں جائیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے کوئی خطہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اظہار شرمندگی اعتراف جرم اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عظم کے ساتھ متوجہ ہونا یہ توبہ کلاتا ہے یہ اس کا مفہوم ہے بڑا سادہ سا اچھا میں ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ خاص طور پر شب براد جو آ رہی ہے اس میں ڈیجیٹل توبہیں بہت ہوتی ہیں اور میں ایسے ایک چوبیس کا پانہ بھی کہہ سکتا ہوں یا ماسٹر کی بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک تیار کیا سب کو بھیج دیا اچھا وہ بھی مفتے میں نا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا تو جس کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں سب کو آپ نے بھیج دیا کہ مجھ سے جو خطا سرزد ہوئی کبھی بھی آپ کو دن دکھا ہوئی یہ بڑے کمال بات ہے میں اتنا بڑا آدمی کہیں بھی میرے کچھ روئیے سے آپ کا دل دکھا ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانتا ہوں اس میں ہاتھ بھی منا دیا جائیں گے اسپیسیفک اگر کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ہے ناراض کی ہو گئی ہے اس سے آپ نے جو ہے وہ رابطہ کیا یہ کلیدہ بات ہے نہیں جانتے جانتے سب کو آپ میسج یہ کوئی معافی نہیں ہوتی یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے جس کو آپ نہیں جانتے میرے پاس کئی کئی سیکڑوں میسجز آتے ہیں پانچ چھ سو ہزار میسجز آتے ہیں کہ میں جن کو جانتا بھی نہیں تو خامہ خواب وقت بھی برباد کرتے ہیں دوسروں کو تنبی کرتے ہیں جس کو آپ نے کیا ہے تنگ جا کر اسے معافی مانگے نا جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اس میں عزت نظر مجروع ہوتی نا ہم معافی مانگیں گے یار معاف کر دے وہ کہے گا اچھا آگے نا آخر نہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ظرف والے کے پاس کر کوئی آ جائے نا تو وہ فوراں معاف کر دیتا ہے وہ صرف دیکھتا ہے شیطان تو دور کرتا ہے اس کو کہ جائے گا تو کیا ہوگا تیری انہم مجروع ہوگی وہ صرف دیکھتا ہے کہ اس کو شرمندگی ہے بس ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آ جائیں قرآن کریم کے طرف یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہی توبتن نسوحہ ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو توبتن نسوحہ کے ساتھ اچھا یہاں پر کچھ وائزین ہی بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ایک نسوحہ ایک شخص تھا اس نے توبہ کی تھی اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند آگئی تو قرآن کریم نے بیان فرما دیا نہیں ایسی نہیں ہے نصیحت والی توبہ جس میں اعتراف جرم بھی ہو اظہار شرمندگی بھی ہو آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم بھی ہو اچھا قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ جہاں بھی گناہوں کا گناہگاروں کا ذکر فرمایا جیسے پھر آگے فرمایا یہ تمام گناہوں کا ذکر فرمایا پھر فرمایا یہ ساری چیزیں جہاں بھی ذکر فرمائینا تو اللہ وہاں پر استثناء کرتے فرمایا یہ تمام گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی اگر آج ہے اپنے رب تعالیٰ کے حضور اور توبہ کر لے اور پھر اس کے بعد اعمالیں صالحہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو رد نہیں فرماتا اور یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں توبت نسوہ جہاں فرمایا عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سِيِّعَاتِكُمْ وَإِدْخِلَكُمْ جَنَّات کے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنے گناہوں کو معافی اتا فرمائے اور تجھے جنت میں داخلہ اتا فرمائے حدیث پاک میں ایسے تو نہیں فرمایا کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جسے گناہوں سے پاک ہو گیا ہو اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ شرمندگی توبہ ہے اچھا یہاں کوئی ہرگیز ہی نہ سمجھے کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا کوئی گناہ ہی نہیں ہے نماز روزہ حج زکاة حقوق العباد اب آپ نے جو فرائض چھوڑے آپ کو اس کی قضاء کرنے کی جو ہے وہ دعا بھی کرنی ہوگی اور احد بھی کرنا ہوگا کہ میں یہ جتنی نمازیں جتنے روزے زکاة قضاء ہوئی ہیں میں نے نہیں کی مجھے وہ جتنی رہ گئی ہیں مجھے ادا کرنی ہے ان کی قضاء کرنی ہے ہاں پھر اگر آپ نے اچھی نیت کر لی سچی نیت کر لی اس کے بعد زندگی نے مولد نہ دی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرمائے گا اچھا اسی طریقے سے حقوق العباد کا معاملہ ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی اس کا دل دکھایا مال غزب کی مال ہڑپ کر لیا دھوکہ دہی کی امانت میں خیانت کی ایکس وائی زیٹ ایک تو زی تو آپ نے صرف توبہ نہیں کرنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد یا تو جا کر اس کا حق واپس کرنا ہے یا اس سے معافی مانگنی ہے حتیٰ کہ وہ معاف کر دے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو کیا بات ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو لیکن وہ حقوق اس پر ضرور جو ہیں اس کے لئے ضرور یہ ہیں کہ جو حقوق اللہ کے حوالے سے حقوق العباد کے حوالے سے مفتی صاحب نے رب تعالیٰ کے پیرے نبی فرماتا ہے اللہ رب العالمین گناہوں کو معافی اتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے جو امید ہے آپ کو اور ہمارے ساتھ رہے آپ کا خیر مقدم ہے توبہ کی حقیقت اور فلسفہ اب آپ کہیں گے ایک تو توبہ کی ہمارے ہم تو اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے اب آپ اس کی حقیقت بھی بتا رہے ہیں اس کا فلسفہ بھی بتا رہے ہیں تو جناب جب تک کسی چیز کے بارے میں صحیح معنوں میں آگہی نہیں ہوگی اس کی اہمیت ہم پر مستاظر نہیں ہوگی اور نہ ہم اپنے معمولات زندگی میں اسے شامل کر سکیں گے دین اسلام کی نظر میں توبہ کی حقیقت اور فلسفہ کے حوالے سے مفصد صاحب سے میں چاہوں گا کوئی اشارت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لغوی معنی اس کا جو ہے وہ ہے رجوع معنی لوٹنا اچھا لوٹنا کس چیز کی طرف لوٹنا کس سے لوٹنا یعنی 마سیت سے طاعت کی طرف لوٹنا گناہ سے نیکی کی طرف لوٹنا دوسرا خلق سے خالق کی طرف لوٹنا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ توبہ پھر اس توبہ کے آگے درجات ہیں توبہ کے تین درجات ہیں ایک ہے توبت العوام ایک ہے توبت الخواس اور ایک ہے توبت العارفین عارفین کی توبہ توبہ بھی سب کی ایک سا نہیں ہے سب کی ایک جیسی توبہ نہیں ہے عوام کی توبہ کیا ہے عوام کی توبہ ہے ماسیت سے توبہ کرنا گناہ سے توبہ کرنا یہ عوام کی توبہ ہے خواس کی توبہ کیا ہے غفلت سے توبہ کرنا جو اقدم غافل سو دم غافل سو دم کافر جو اقدم غافل سو دم کافر مرشد پا کے فرمایا ہوئی ہے خواس کی توبہ کہ جو گھڑی جو لمحہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ غفلت میں گزرا اللہ کی یاد سے غافل گزرا اس لمحے سے توبہ کرنا اللہ کی طرف ارجو کرنا یہ خواست کی توبہ ہے توبہ توبہ کے درجے بھی یقصہ نہیں اور تیسری توبہ ہے عارفین کی توبہ موہدین کی توبہ وہ لوگ کے جو باہر توحید میں غرق ہیں ان کی توبہ ان کی توبہ یہ ہے توبہ ان ملاحدت غیر اللہ غیر اللہ کو ملاحظہ کرنے سے توبہ وہ تو جہاں دیکھتے ہیں اللہ ہی کا جلوہ دیکھتے ہیں اللہ ہی کی تجلی دیکھتے ہیں اور جب کبھی کہیں نظر پڑ جائے کہیں توجہ چلی جائے اللہ سے ہٹ کر اس چیز کی طرف اس کی حیثیت سے چلی جائے تو وہ اسے بھی توبہ کرتے ہیں کہ نہیں اس چیز پہ اس کی حیثیت سے کیوں نظر گئی یہ اللہ کی حیثیت سے جانی چاہیے تو یہ ہے عارفین کی توبہ اس لیے توبہ تو سب کے لیے ہے توبہ کا حکم بھی سب کے لیے ہے اور توبہ سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے توبہ سب کریں گے توبہ عوام بھی کرے گی توبہ کریں گے عوام کا لفظ جمع ہے ویسے ہمارے ہاں مونس بولا جاتا ہے لیکن یہ جمع ہے واحد اس کو بولنا درست نہیں توبہ عوام بھی کریں گے توبہ خواست بھی کریں گے توبہ عارفین بھی کریں گے اسی لئے ہمیں انبیاء اکرام علیہ وسلم بھی توبہ کرتے نظر آتے ہیں تو حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ستر مرتبہ توبہ کر رہے ہیں دن میں دوسری روایت میں سو سے زائد بار کا دیکھا ہے تعلیم امت کے لیے یہ ایک دو پہلوں اس کا اندر ایک تو تعلیم امت کے لیے دوسرا ان کی توبہ جو ہے وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے ہے اللہ ہوگا بودھرک فرماتے ہیں کہ ان کو تو ہر آن ہر آن یومن فیومن اور آنن فآنن ترقی ہو رہی ہے تو جب ایک مرتبے سے اوپر والے مرتبے میں جاتے ہیں تو پچھلے مرتبے کو دیکھتے ہیں تو اس مرتبے سے توبہ کرتے ہیں مرتبہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے جو ہے وہ آلہ ہے آلہ ہے تو ان کی جو توبہ ہے ایک تو تعلیم امت کے لیے تو ہے ہی ہے دوسرا وہ ان کے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہے جب اگلے مرتبے کو جاتے ہیں تو پچھلے مرتبے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تو کوتاہ تھا تو اس کو وہ کوتاہ ہی سمجھ کر اس سے توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ ان کی شان کے لائک ہے لیکن ان کی توبہ کو عوام تو سمجھ ہی نہیں سکتے عوام کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے ان کی توبہ کے باب میں نہ ان کی توبہ کے باب میں نہ کسی اور چیز میں تو بہرحال ہم ابھی گفتگو کرتے ہیں وہ عوامی اعتبار سے جو توبت العوام ہے جو جو اس پہ ہمارا زور ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جو سب کے لیے ہے تو توبت العوام دے اس کے لیے استلاح شریعت میں توبہ کہتے ہیں کسی معصیت پر ندامت اختیار کرنا اس حیثیت سے کہ وہ معصیت ہے کسی گناہ پر معصیت پر اس حیثیت سے نادم ہونا کہ یہ گناہ ہے اور ساتھ یہ عزم کرنا پختہ ارادہ کرنا کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا یہ کہلاتا ہے استلاح شرعہ میں توبہ تو اب جب ہم توبہ کو دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں گہراہی میں جاتے ہیں ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہمیں تین بنیادی ارکان نظر آتی ہیں توبہ اچھا وہ کون سے ہے توبہ کے تین ارکان ہیں ایک رکن جو ہے وہ فعل ماضی کے اعتبار سے ہے ایک زمانہ ماضی کے اعتبار سے ہے ایک رکن زمانہ حال کے اعتبار سے ایک رکن زمانہ مستقبل کے اعتبار سے زمانہ حال کے اعتبار سے رکن کہہ ہے ال اکلا فی الحال اسی وقت وہ کنا چھوڑ دینا یہ نہیں کہ گیبت کیے بھی جارہے ہیں اور ساتھ کیے بھی جارہے ہیں کہ اللہ معاف کرے توبہ توبہ اور ساتھ گیبت کیے بھی جارہے ہیں جھوٹ بولے بھی جارہے ہیں اور ساتھ یہ لب بھی بولے جارے ہیں ایسا نہیں اسی وقت وہ ماسیت چھوڑ دینا اسی وقت زمانہ حال میں ایک رکن یہ ہے دوسرا رکن کیا ہے وہ ہے زمانہ ماضی کے اعتبار سے زمانہ ماضی کے اعتبار سے رکن کیا ہے ندامت اختیار کرنا جس کو وہ عدیث میں کہا گیا ندامت توبہ ہے یعنی ندامت توبہ کا امدت الارکان ہے توبہ کی ارکان میں سے بنیادی اور جہوری رکن جو ہے وہ ندامت ہے گلٹی فیل کرنا نادم ہونا یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا توبہ توبہ اور تیسرا رکن ہے مستقبل کے اعتبار سے وہ کیا ہے پختہ ارادہ کرنا اس بات کا کہ دوبارہ نہیں کروں گا یہ پختہ ارادہ عظم مسلم تو یہ تین بنیادی ارکان ہے توبہ کے جب تک ان تین میں سے کوئی ایک رکن بھی فوت ہوگر تو وہ توبہ شرعن توبہ نہیں ہوگی وہ مقبول توبہ نہیں کہلائے گی مقبول توبہ اندہ شرع جسے توبہ کہا جائے وہ وہی توبہ ہے جس کے اندر یہ تینوں ارکان بنیادی طور پر پائے جائیں پھر ان تین ارکان کے ساتھ ایک چوتھا رکن بھی ہے لیکن وہ ہر وقت نہیں ہوتا وہ قابل سکوت ہے یہ رکن تو ہر حال میں ہوں گے ہر توبہ کے اندر گناہ والی توبہ جائے اس کے اندر یہ توبہ تو العوام کی بات ہو رہی ہے اس توبہ میں یہ تین رکن شامل ہوں گئی ہوں گے یہ تین رکن متحقق ہوں گے توبہ متحقق ہوگی ورنہ شرعن نہیں ہوگی ایک چوتھا رکن یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو جرم ہے وہ گناہ ہے وہ قابل تلافی ہے یا نہیں اگر وہ گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی کرنا بھی لادم ہے جیسے مثلا نماز نہیں پڑی روضہ نہیں رکھا زکاة نہیں دی بغیر آدار شریعہ کے تو اب ان کی تلافی کرنا یعنی وہ نماز کی قدا کرنا روضے کی قدا کرنا وہ پچھلی زکاة ادا کرنا یہ بھی لادم ہے اور ایسی اگر حقوق علیباد ہیں تو ان کے اندر اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس سے معاف کرانا یا اسے واپس کرنا یہ بھی لادم ہے یہ چوتھا رکن بھی ہے یہ ہر حال میں نہیں ہوتا صرف ان جرائم میں ہوتا ہے ان گناہوں میں ہوتا ہے کہ جو قابل تلافی ہیں اس وقت پھر یہ چار ارکان ہوں گے ادربائیز عام حالات میں تین ارکان ہیں تو یہ ہے توبہ کی حقیقت توبہ کے بنیادی ارکان توبہ کی حقیقت توبہ کا فلسفہ اور توبہ کی جو درجات ہیں عام افراد کی توبہ عارفین کی توبہ اس کا حوالے سے بڑے اچھے خواست کی توبہ بہت اچھے انداز مف صاحب نے بیان فرمایا بڑی سراحت کے ساتھ بیان فرمایا اچھا توبہ پر ہم نے بات کر لی تو ہم گناہوں اور برائیوں کے حوالے سے بھی بات کر لیں ہمارے عام معاملات زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے معاملات زندگی میں اسے اختیار کی ہوئے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جسے ہم برائی گردانتے نہیں ہیں لیکن وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہیں اب یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے اور یہی سوال میں مف صاحب کی خدمت پیش کروں گا مف صاحب کے وہ کون کون سے گناہ اور برائیاں ہیں جن کی سزا دنیا میں لوگوں کو مل جاتی ہے میں چاہتا ہوں اس سوالے سے آگے ہی بہت ضروری ہے چونکہ لوگ کیے جاتے ہیں اور اپنے نامہ عامال میں گناہوں کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ بات مفصل بیان کی گئی ہے میں نے بھی بیان کی قبلہ مفتی صاحب نے بیان کی کہ جہاں پر تلافی ممکن ہوتی ہے جسے نماز روزہ حج زکاة ہے تو وہاں پر تو وہ اسے بجا لائے گا اس کا آہد کرے گا لیکن یہاں پر ایک بات میں یاد رکھیں کہ نماز کسی نے نہیں پڑی یا روزہ نہیں رکھا ظاہر ہے کہ دنیاوی طور پر اس کے بد اثرات تو اس پر آتے ہیں لیکن دنیاوی طور پر کوئی سزا اسے نہیں دی جاتی اس کی سزا اس کی اخروی زندگی میں ہے دنیاوی طور پر یہ کی رزق حلال میں کمی ہو جائے گی بے برکتی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں ہی انفرادی طور پر انڈویجلی یا اجتماعیت کے ساتھ اس کو سزا دی جاتی ہے وہ کونسے مفسوس پر حسنہ لی ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے جس کا ہمیں ذرہ برابر بھی خیال نہیں رہتا کوئی ہم سے نراز ہے کیا ہے انہیں تو بھائی کیا ہے اچھا اسی طریقے سے سب سے پہلے والدین کی نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں میں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ اسے دنیا ہی میں سزا عطا فرماتا ہے اچھا ایک روایت ہم عام طور پر پڑھتے ہیں مثال کے طور پر کہ وہ نماز روزے کے پابند تھے تمام شریعت کے پابند تھے لیکن نزہ کی تکلیف میں تھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی والدہ سے دریافت کیا تو معلوم یہ ہوا کہ میرا خیال نہیں کرتا تھا تو اس کے محادثین نے کئی جوابات دیئے کہ کیا معاملہ تھا کیا نہیں لیکن اس کے بعد جب والدہ نے معاف کیا تو وہ نزہ کی سختی سکون میں تبدیل ہو گئے وہ سب میں یہاں پر ایک وقفہ لینا چاہوں اتنی اہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا حق ہے حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں جو سب سے پہلا حق ہے روسی پر بیان فرما رہے ہیں آگے شب براد بھی ہے یہ خیال رکھئے گا جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور والدین کے ساتھ اگر ان کا معاملہ ٹیک نہیں ہے تو وہ دیکھ لیں کہ کس قدر وعیدات ہیں اس پر اور کس قدر اہم ہے یہ چیز اور اس کے بعد دیگر چیزوں کو بھی انشاءاللہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے مارسات رہیے گا جنب آپ کا خیر مقدم ہے اور توبہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ کون سے گناہ اور برائیاں ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور اس میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور اس کی بنیاد اس طرح رکھی کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق اور والدین کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اور پھر یہ ایک اور چیز ہے کہ شبہ میراج ہو شبہ بھرات ہو شبہ قدر ہو دنیا بھر سے ہم کہتے ہیں کہ دعاوں میں یاد رکھنا یا معافی دے دینا یہ کرنا وہ کرنا اپنے شیوخ سے کہتے ہیں کہ حضور دعا فرما ہے گھر میں جنت بیٹھی بھی ہے ماباپ کی صورت میں وہ ناراض ہیں اگر وہ ناراض ہیں اور آپ دنیا بھر میں لوگوں سے کہہ رہے کہ دعا کرنا آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی سننے غوث ہے یہ بڑی دعا بھی قبول نہیں ہوتی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہے گھر میں جنت بیٹھی بھی ہے ان سے معافی مانگیں ان کے پاؤں پگڑ لیں جا کر ان کے تلموں میں چمٹ جائیں چلتاکہ وہ معاف کر دیں اور میں آپ سے صحیح کہوں کہ والدین ایک بار اگر ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لئے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے والد کی دعا اپنی اولاد کے لئے اس طرح ہے اس کی مانند ہے جسے نبی اپنی امت کے لئے دعا کرتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا والد کی رضا مندی میں رب تعالی کی رضا مندی ہے نرازگی میں رب تعالی کی نرازگی ہے یعنی اللہ یہ کہ وہ شریعت کے مخالف حکم نہ دے ماں کے قدمت علی جنت ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے اور کیا ہو یعنی جنت آپ یہ گھر میں دعا کے لئے بھڑکتے پھر رہے ہیں دعایں لیں ان سے لیں باقی بعد میں اوروں سے لیں یہ اصل پیر تو یہ ہے گھر میں موجودہ اصل پیر یہ ہے ان سے دعا نہیں لی تو کسی پیر کی دعا پیر نہیں لگے گی دوسری چیز امانت بے خیانت کوئی سمجھتے نہیں ہم اس کو یعنی بعض وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا بے وقوف ہے جو ہمارے پاس امانتیں رکھوا دیں کہا جاتا ہے یہ قرآن کریم نے بھی اور ان اہل کتاب کی مضمت فرمائی کہ جن کے پاس ایک دینار امانت رکھی جائے جب لینے کیلئے جاؤ تو لے لو پھر ان سے ایسی ہی لوجت کریں گے تو ان کی مضمت فرمائی امام مالک نے ایسی روایت کیا ہے اور حضرت ابن عباس عدی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے مطلب میں نہیں پڑھ رہا اس میں ترجمہ یہ ہے کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالی ان کے دلوں میں غیروں کا روب ڈال دے گا ایسا ہے یا نہیں ہے بلکل ایسا ہے تو یہ سبب سمجھ لیں کہ کس وجہ سے ہے دوسری بات اللہ تعالی جب کسی قوم میں زنا پھیل جائے بدکاری پھیل جائے تو اس قوم میں موت عام ہو جاتی ہے نتنئی بیماریاں جس کو کوئی بعض وقت ڈیاغنوز بھی نہیں کر سکتا ایسی نتنئی بیماریاں آ جاتی ہیں آج ہے یا نہیں ہے ذرا غور کر لیجی اسی طریقے سے فرمایا کہ جس قوم میں نابطول میں کمی ہو جائے تو اللہ تعالی اس کا رزق منقطع فرما دیتا ہے دیکھ لیجی آج یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جناب میرے بار راشن نہیں ہے اچھا ہم روتے ہیں پیٹرول بام والوں کو ہم روتے ہیں دودھ والوں کو میں کہتا ہوں اوپر سے لے کر نیچے تک جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ یعنی کمی کرنے میں دریغ نہیں کرتا اسے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں کسی انسان کا کسی مسلمان کا حق مار رہا ہوں تو فرمایا پھر کہتا ہے کہ بے برکتی ہو رہی ہے تو فرمایا کہ رزق منقطع ہو جاتا ہے پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ جو قوم عدل کے خلاف فیصلہ کرتی ہے یعنی عدل و انصاف کو چھوڑ کر ظلم کرتی ہے تو فرمایا کہ اس قوم میں خنریزی پھیل جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے معاشر میں ہیں یا نہیں پھر فرمایا کہ کوئی قوم اپنا معایدہ اگر توڑ دیتی ہے اپنے آپ سے معایدات توڑ دیتی ہے وعدے کی کوئی پاسداری نہیں کی جاتی تو فرمایا کہ دشمن ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جس قوم میں زکاة ادا نہیں کی جاتی اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو قہد سالی میں مطلع فرما دیتا ہے کتنی چیزیں بیان فرمایا اللہ کرے کہ ہم یہ باتیں سمجھ سکیں اور ان پر غور کر کے عمل کر سکیں مفت صاحب کیا فرمایے وقت بہت کم رہ گیا مجھے چونکہ اگلہ سوال بھی مفت صاحب کی خدمت پیش کرنا ہے کیا ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے یا وہ کون سے گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے میں چاہتا ہوں دیکھیں عربی میں گناہ کو زمب کہا جاتا ہے جس کی جماعتی ہے زنوب ایسے ہی نافرمانی ان کو معاصیت کہتے ہیں اس کی جماعتی ہے معاصی تو جب ہم جو ہے وہ گناہوں کو دیکھتے ہیں تو گناہ بنیادی طور پر ہمیں جو ہے وہ دو طرح کے نظر آتے ہیں کلاسیفیکیشن ان کی یہ ہے کہ ایک سغائر ہیں سغیرہ کی جماعت اور ایک کبائر ہیں کبیرہ کی جماعت معاصی اور زنوب جو ہے دو طرح کے ہیں سغائر اور کبائر اسی طرح جو ہے وہ حکم بھی ان کا دو طرح کا ایک ہے دنیا کا حکم اور ایک ہے آخرت کا حکم دیکھیں جہاں تک آخرت کے حکم کی بات ہے تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے اس کے لئے کوئی کسی قسم کی شرط نہیں ہے صرف اسلام شرط ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توبہ سے بھی معاف کرتا ہے بغیر توبہ کے نبی کی شفاعت سے بھی معاف کرتا ہے بغیر نبی کی شفاعت کے محض اپنے عفو سے اپنی رحمت سے بھی معاف کرتا ہے تو آخرت میں معافی کے لئے توبہ شرط نہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ چاہے تو خود نبی کی شفاعت سے یا محض اپنی رحمت سے مسلمان گناہگار کو معاف کر دے آخرت میں کوئی شرط نہیں ہے یہ اس کے فضل پر ہے اس کی چاہت پر ہے جیسا چاہے معاملہ فرمائے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب پکشے اپنے فضل سے آجائے حکم دنیا کی طرف تو حکم دنیا کے اندر جب ہم ان دو قسموں کو دیکھتے ہیں تو ایک کبائر ہیں دوسرے سغائر ہیں جو کبائر ہیں یہ دنیا کے اندر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ان کی معافی کے لئے توبہ شرط ہے اور جو دوسرے سغائر ہیں سغائر جو ہے یہ توبہ ان کے لئے شرط کرنی چاہیے سغائر پر بھی اگر کوئی کبائر نہیں کرتا تو صرف سغائر کہ ارتکاب پر بھی صدا ہے کہ نہیں تو صدا ہے یہ ہمارا اور متجلہ کا اختلاف اس کے اندر ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے جمہور امت کا اہل سنت کا کہ سغائر پر بھی اقاب صدا دینا جائز ہے اللہ تعالیٰ بادلوں کو سغائر پر گرفت فرمائے گا تو سغائر پر گرفت ہے توبہ اس سے کرنی ہے لیکن ضروری ہے یا نہیں آیا بغیر توبہ کے معاف ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے تو خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے ان الحسناتی یدھبن سییات کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں مفسرین فرماتے ہیں اسی طرح جہاں کہیں احادیث کے اندر نیک عمال کے بارے میں آیا کہ وہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں گناہوں کو معاف کرواتی ہیں وہاں محدثین مفسرین فقہا تینوں گروہوں کا جو متفقہ مسئلہ ہے مختار قول ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ بات کی گئی ہے وہاں مراد یہ ہے کہ سغائر معاف ہو جاتا سغائر کے لیے توبہ شرط نہیں ہے بغیر توبہ کے نیک عمال سے سغائر معاف ہوتے ہیں لیکن جہاں تک قبائر کی بات ہے توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں اور اس کی توبہ کے اندر وہ ساری باتیں ملوز رکھنا ضروری ہیں جو میں نے پہلے بیان کی وہ جو ارکان ہیں ان ارکان کے بغیر وہ توبہ توبہ متصور نہیں ہوگی توبہ وہی ہوگی جو ارکان پر مشتمل ہوگی ٹھیک ہے اچھا توبہ کا چونکہ عنوان ہے اور شب توبہ بھی بہت قریب ہے شب براد بھی بہت قریب ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ ای آر وائی کیو ٹی وی جو ہے چودہ شابان المعظم اور پندرہویں شب کو شب توبہ کے عنوان سے جو ہے جامعہ مزد ایدگا ایم ای جنر روڈ کراچی سے انشاءاللہ ایک خصوصی ٹرانسپیشن پیش کر رہا ہے نماز آسرتہ نماز عشاء رہے گی یہ ٹرانسپیشن تلاوت اقلام الرحمان نات رسول مقبول اور خصوصی نوافل انشاءاللہ ادا کیے جائیں گے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی حضرت اللہ مفتی محمد صحیح الرزام جدی صاحب کا خصوصی بیان اور خصوصی دعا ہوگی اس میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا کراچی میں رہنے والے کموبیش تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس توبہ کے حوالے سے خصوصی طور پر منقید کی گئی شب میں ضرور شامل ہوں اور اپنے اپنے طور پر اس میں ضرور شمولیت اختیار کر رہے اچھے توبہ کانوں پہ ہاتھ لگانا توبہ 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 میری توبہ کوئی ناکو ہاتھ لگاتا ہے کیا انداز ہونا چاہیے چونکہ شب توبہ کے حوالے سے بات آ رہی ہے سچی توبہ کرنے والا اگر سو قتل کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے کی خاطر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جائے وہاں توبہ کرنے کے لیے جائے تو راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو زمین نہ پی جائے تو اللہ رب العالمین زمین کو لپٹ جانے کا حکم دے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت تیری بلے 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 وہ چاہے تو سچی توبہ کرنے والے کو یوں بھی بخش دیتا ہے سبحان اللہ اچھا وہ لیکن جب اس کی بارگاہ میں آپ مزاق کریں گے کہ میری توبہ سچی توبہ دل میں توبہ نہیں ہے اور آپ وہی گناہ کرنے کے لیے ابھی یہ کرنے کے لیے اور بعد میں توبہ کرنے گے یہ بھی بہتا ہے حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو مزاق کرنے والے کے مترادف مزاق کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ مزاق عام طور پر نہیں کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ سے مزاق یہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو اسی طریقے سے اور اس کے بعد یہ حدیث پاک بھی ہے ایک جوان گناہ کرتا ہے لیکن سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرماتا ہے کہ اس کی توبہ سچی ہے اس کی توبہ سچی ہے لیکن ہماری توبہ ہیں اللہ میری توبہ سچی توبہ میں آئندہ نہیں کروں گا دل میں ہوتا ہے کہ میں کروں گا تو یہ آپ مزاق کر رہے ہیں اور یہ آپ کے ایمان کے منافع کلمات ہیں اسی لیے ایسا کوئی کرتا ہے تو ایسا کرنے سے گریس کریں اور میں آخیر والی بات کہوں گا کہ شرمندگی اظہار شرمندگی حدیث پاک میں ہے کہ توبہ میں اظہار شرمندگی ایک ایسا رکن ہے جیسا کہ حج میں وقوف عرفہ ہے وقوف عرفہ وقوف عرفہ کے بغیر حج نہیں ہوتا جو رکن عاظم ہے جی تو شرمندگی کے بغیر توبہ نہیں ہوتی اللہ رب العالمین ہم سب کو صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بہت شکریہ دکھر ہوں صاحب آپ تشریف لائے صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ایک جملہ ضرور اشارت فرمائے برادر عالی حضرت نے اسی پر کہا جو بھی حضرت نے فرمایا ندامت کے بارے میں کہتے ہیں یہاں کے ڈوبتے دم میں ادھر جا کر اُبھرتے ہیں کنارہ ایک ہے بہر ندامت بہر وحدت کا کہ یہ ندامت اور وہ جو رحمت اللہ کی رحمت اس کا کنارہ ملا ہوا ہے جو ادھر ڈوبا یعنی نادم ہوا وہ فوراں وہاں جا کے دیکھ لے گا کنارہ ایک ہے بہر ندامت بہر رحمت کا بہت شکریہ اس کے ساتھ یہ اپنے میزبان محمد رعی سحمد کو اجازت دیجئے دعا ہے کہ اللہ تعالی سے جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی آتی ہوئی گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ